جمعیت علماء بھاگلپور کی جانب سے جمعیت علماء بیہار کی نگرانی میں اسکول اور کالیج کی طالبات کے لیے دینی ورکشاپ کا احتمام کیا گیا پروگرام کا آغاز تلاوت قرآن پاک سے ہوا مفتی جعوید اقبال نے پروگرام کے حوالے سے تفصیلی گفتگو کی پروگرام چلنا ہے اس کی تفصیل بتائیے کیا ہے کیوں ہے اصل میں یہ پروگرام دینی تعلیم کے ادبار سے عورتوں کے درمیان بیداری لانی ہے خاص طور پر ہماری جو بچیاں اسکول اور کالیج میں پڑھ رہی ہیں اور اقینا پڑھنا بھی چاہیے اسکول کالیج کے اندر بھی تعلیم حاصل کرنی چاہیے اس میں بھی ہمیں آگے بننے کی کوشش کرنی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمارا ایمان محفوظ رہے اور شریعت محفوظ رہے دین پر ہم چل سکیں اسی سلسلے میں عورتوں میں بیداری لانے کے لئے یہ پروگرام رکھا گیا ہے ورکشاپ میں طالبات کے ساتھ ساتھ خواتین نے ہزاروں کی تعداد میں شرکت کی اس موقع پر متعدد علماء نے خواتین سے خطاب کیا اگر ایک ماں ہے تو اس کے ذمہ ضروری ہے کہ اس گھر کی دیکھ رہے اس کے ذمہ اگر وہ بینی ہے کسی کی تو اس کے شرک اس کے شوہر کے مالو جائدات کی نگرانی اور وہ مالو جائدات کن جگہوں میں خرچ ہو رہا ہے ان کی نگرانی یہ ہم سب ماں اور بہنوں جو ذمہ دار ہیں ان کے ذمہ ہے اس کی نگرانی کرنا اور ان سب بچیوں کی نگرانی کرنا جو ان کے ماتحت ہے ہم یہ دیکھیں کہ ہماری بچی گھر میں رہتے ہوئے کسی دوسرے سے تو نہیں تعلق قائم کر رہی یہ جو ابھی ماحول ہمارا چلا ہوا ہے یہ ارتدادی کفان کے نام سے آپ کے سامنے بینر لگا ہوا ہے اس کا مطلب کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری بیکیاں ہماری بہنیں بیراروی اتھیار کر رہی ہیں شریعت اسلامیہ متحانہ نے جو راستے ہمیں بتائے ہیں جو خطور ہمارے لیے کھیچے ہیں جو نقشے ہمیں بتائے گئے ہیں اس سے بھی ہٹ رہی ہیں ہماری ماں اور بہنیں اس لیے ذمہ داری ہوں ہمارے ماںوں کی ہمارے بہنوں کی اور ہمارے بوڑی عورتوں کی دادی کی نانیوں کی کہ ہر وقت اپنی ماتحت بچیوں کی نگرانی کرتے رہے خواتین پردے کے احتمام کے ساتھ ورک شاپ سے فیضیاب ہوں اس کا بھی مناسب انتظام کیا گیا تھا نیوز دا پیشن کے لیے قصبہ چمپا نگر بھاگلپور سے گوہر عالم کی ریپورٹ